بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں الحمدللہ سعودی حکومت کی جانب سے عمرہ ظاہرین کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے کرونا ایسو پیس کی وجہ سے لگائی گئی تمام پابدیاں آپ ختم کر دی ہیں تو اس کے بعد مسجد الحرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کرنے والے حازمین اور سعودی شہریوں کے لیے ایک اور بڑا اعلان کیا گیا ہے تو دوستوں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی تمام اپلیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستوں سعودی حکومت نے غیر ویکسین شدہ افراد کو عمرہ ادائیگی کی اجازت دے دی ہے اور غیر ویکسین شدہ افراد کو چند شرائط پر پورا اترنے کی صورت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادائیگی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت نامے کی شرط ختم کر دیا لیکن عمرہ کی ادائیگی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے لیے توقعنا اور احتمرنا کے ذریعے پیش کی اجازت نامے کی شرط اب بھی برقرار ہے اور جو افراد مسجد الحرم میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے خواہش مانے ان کے لئے صرف توقلنا ایپ پر ایمیون سٹیٹس دکھانے کی شرط برقرار ہے دوسری جانب رمضان المبارک کے دوران عمرہ ادائیگی کے لئے اجازت ناموں کا اجراء بھی شروع کر دیا گیا ہے وزارتی حاج عمرہ کی مطابق توقلنا اور احتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے اعلان کیا گیا ہے جس میں ملک میں نافذ کرونا ایسو پیس کے حوالے سے آئید تمام ببندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور سعودی اریبیہ میں داخل ہونے کے لئے پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ اور کرنٹینہ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ حریمین شریفین اور تمام مساجد میں نماز بجماعت کے لئے سماجی فاصل کی ببندی بھی ختم کر دی گئی ہیں لیکن یہاں پر یہ وضاعت بھی کی گئی ہے کہ کھلے مقامات پر تو ماسک استعمال کی ببندی نہیں ہوگی لیکن بند مقامات پر ماسک استعمال کرنا لازمی ہے اور اس کے علاوہ سعودی حکومت نے ویزٹ ویزے پر سعودی اریبیہ آنے والے غیر ملکیوں کو یہ واضح کیا ہے کہ انہیں ایسی میڈیکل انشورنس جس میں کرونا کے علاج کی مکمل رپورٹ موجود ہو اسے اپنے ساتھ لانا ضروری ہوگا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شرک کروں گا آپ کے قمتی وقت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ